موسیقی فلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد میں آپ کے لیے برکت کے کلمات چاہوں گا اور ان برکت کے کلمات میں میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اب خدا اتمنان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسو کو عبدی اہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لیا تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے جس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے یہ عبرانیو کے نام لکھے گا ایک خط اور اس کے تیرے میں باب کی بیس آیت سے آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا تھا عبرانیو کا مصنف جہاں پر پاسبانو کو نصیت کرتا ہے وہاں پر اہل کلیسہ کو بھی نصیت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں کو لیڈرز کو بھی اور اہل کلیسہ کو یعنی مومنین کو بھی خاص برکت دیتا ہے اور وہ برکت کے کلمات کہتا ہوا یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے وہ کہتا ہے اتمنان کا چشمہ کون ہے خدا کوئی غیر معبود نہیں ہے خدا کے مقابلے میں کون ہے جو ہمیں اتمنان دے سکتا ہے لوگ سکھ اور چین کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ماتھے رگڑتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں سکھ اور چین خدا کی طرف سے ملتا ہے اس کے قدموں میں جھک جائیے اور پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح ہمیں سکھ سے اتمنان سے چین سے اور ہمارے دلوں کو تسلی سے بھر دیتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے بھیڑوں کے بڑے چرواہے یہ بھیڑے چار ٹانگوں والی نہیں ہے یہ دو ٹانگوں والی ہے ہاں یہ دو ٹانگوں والی ہے یہ انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایمانداروں سے بات ہو رہی ہے کیونکہ جو بھیڑے ہیں ان کو ایمانداروں سے تشبیح دی گئی ہے اور جو بکری ہے اس کو بے ایمانوں سے تشبیح دی گئی ہے تو لکھا ہے جو اچھا چرواہا ہے اور بھیڑوں کا چرواہا ہے بھیڑوں کے چرواہی کی بات ہو رہی ہے اور آگے لکھا ہے وہ کون ہے ہمارے خداون یسو مسیح کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ اس کے عبدی اہد کے خون کے باعث ہم اس گلے میں شامل ہوئے اور وہ مر گیا تاکہ اس کی زندگی ہمیں مل جائے اور پھر لکھا ہے خدا باپ نے اس کو مردہ ہی نہیں رہنے دیا اس کو مردو میں سے جلایا آمال کی کتاب کہ اگر آپ پہلے ابواب کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے پترس نے جب واز کیا تو مقدس پترس نے یہ کہا اور تم یہودیوں نے جس یسو کو مسلوب کیا خدا نے موت کے بند کھول کر اس کو مردو میں سے جلایا ستیفنس بھی یہی گواہی دیتا ہے پولوس رسول بھی یہی گواہی دیتا ہے اور یہاں پر عبرانیو کا مصندب بھی یہی کہتا ہے کہ اس اچھے چرواہے کو جس نے اپنی بھیڑوں کے لیے جان دے دی ہے خدا باپ نے مردو میں سے جلایا ہے پریز دا لارڈ ہاللیلویہ دنیا کے معبود ابھی تک جہاں تھے وہاں ہی ہے لیکن میرا معبود اور میرا محبوب جہاں سے آیا وہاں واپس گیا تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے جگہ تیار کرے تاکہ وہ پھر آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے تاکہ جہاں وہ ہے ہم بھی ہوں وہ دوبارہ آنے کو ہے اور پھر لکھا ہے دعا ہو رہی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے لیڈرز کے لیے مومنین کے لیے اور دعا یہ ہے کہ وہ جو بھیڑوں کا چرواہا ہے جس نے اپنے خون کے اہد میں ہمیں شامل کیا ہے اس کی بابت کہ وہ تم کو ہر نیک بات میں کامل کرے ادھورا نہ چھوڑے تمہیں کامل کرے پرفیکٹ کہ تم نیک کام کرتے چلے جاؤ تمہارے نیک کاموں میں ریاکاری اور دکھاوانا ہو تمہاری سخاوت دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ وہ متاثر ہوں بھائیو بھینو دنیا متاثر ہو یا نہ ہو اے دنیا قدی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں دیجے دنیا متاثر ہو یا نہ ہو چھڑو پرہ آئیں ہم خدا کو متاثر کرنے کی کوشش کریں اور وہ کب متاثر ہوگا جب ہم اس کی مرضی کے مطابق وہ کریں گے جو اس کو پسند ہے ورنہ وہ متاثر نہیں ہوگا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ تم کو کامل کرے تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو ہاں وہ جب ہمیں نیک کاموں کے لیے کامل کرے گا پرفیکٹ کرے گا تو پھر ہم اس کی مرضی کو بجا لائیں گے اور وہ کریں گے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ رومیوں کے خط کے بارہ باب میں پہلی دو آیات آپ بعد میں تلاوت کر لیجئے گا جہاں پہ لکھا ہے تم اپنے آپ کو اس طور پر خداون کے لیے زندہ قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو اس کو پسندیدہ ہے جو وہ پسند کرتا ہے اپنے آپ کو ایسے ہونے کے لیے خداون کے حضور نظر کرو پیش کرو اور پھر وہ کہتا ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم میں وہ یہ روح پیدا کرے کہ ہم خدا کی مرضی کو بجا لائیں اور نیک کام کرنے والے ٹھہریں اور پھر وہ آخری جملہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے کہتا ہے اور اس کے اتمنان کی بابت کہتا ہے اس کی تمجید کی بابت کہتا ہے میرے اور آپ کے حوصلے کے لیے کاش کے میں اور آپ بھی یہ کہیں وہ کہتا ہے اس کی تمجید جس کی تمجید یعنی اس کی یسو کی اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے یعنی وقتی طور پر نہیں صرف کرسمس پر نہیں عید بلاتت المسیح کے موقع پر نہیں صرف دو آزار چودہ میں نہیں جب تک تم زندہ ہو اس کی تمجید ہوتی رہے ہمارے بدلوں کے وسیلہ سے ہمارے کاموں کے وسیلہ سے اور ہماری خدمت کے وسیلہ سے تاکہ ہم جو کام کریں خدا کے حضور وہ اسے پسند آئے اور اس کا نام عزت اور جلال پائے میں بھی کامل نہیں کامل آپ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی دعاوں کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دے اور ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملے میرے عزیزو یہ بہت اہم ترین بات ہے شاید ہم نے جو رہنما ہے آپ کے لیے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اور ہم نے نہ کر کے گناہ کیا آپ کو ہمارے لیے دعا کرنا تھی شاید آپ نے دعا نہیں کی اور یوں آپ نے گناہ کیا کیوں نہ ہم خداون کے حضور آج اقرار کریں اور اس سے کہیں خداون میرے خاندان میں میری زندگی میں انقلاب لا تبدیلی لا تاکہ میں اپنی کلیسیہ کے لیے دعا کروں خادموں کے لیے دعا کروں اور ہم آپ کے لیے بہتر کام کر سکیں آئے ہم اپنے سنوں کو جھکائیں اور دعا کریں ہمارے زندہ اور قدوس جلالی آسمانی باپ دل کی گہرائی اس سے شکر گزار ہوں کہ تُو نے آج ہم سے یہ کلام کیا ہے اور میں دل کی گہرائی اس سے تیرا شکر کرتا ہوں تُو مجھ سے میرے ان بھائیوں سے اور میری ان بہنوں سے آج بولا ہے سارا جلال میں تجھے دیتا ہوں اور تیری حضوری میں منت ہے ہمیں فضل انعیت فرما کہ ہم تیری مارفت میں اور پہچان میں بڑھتے چلے جائے خداون جہاں جہاں خدمت گزاری کے فیلڈ میں ہم سے کمیاں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں ہمیں معاف فرما ہم نے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کی تُو ہمیں معاف کر اور آئندہ کے لیے ہمیں دعایاں مذہبوں کی تعمیر کرنے کا گہرہ احساس اور فضل دیں اور ہمارے اس خاندان میں تُو چلتا اور پھرتا نظرہ خداون یسو مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں ناظرین میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ہمارے اس ٹیلیویجن چینل سے آپ کی خدمت میں کئی پروگرامز نشر ہوتے ہیں بہت سارے پروگرام آپ پسند کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ اپنی گواہی ٹیلیویجن کے ذریعہ دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہوں آپ کو ہمارے مشورے کی ضرورت ہے تو سکرین پر ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے ہالپ لائن آپ اس نمبر پر ہمیں فون کریں ہمارا سٹاف وہاں پر موجود ہے آپ کی بات سنے گا آپ کے لیے ہم مل کر دعا بھی کریں گے اور جہاں آپ کی کاؤنسلنگ آپ کی صلاحکاری کی ضرورت ہوگی ہر ممکن آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم کوشہ ہوں گے اگر آپ میری کتب میری ویڈیوز وغیرہ دیکھنا چاہیں ویزٹ کیجئے میری اپنی ویب سائٹ www.newlifeinstitute.org وہاں پر آن لائن کورسیز بھی ہیں تاکہ آپ بائبل مقدس کو خدا کے کلام کو اور بہتر طریقہ سے سیکھ سکیں اور اس کلام کو دل میں رکھیں کاش کہ ہم یہ کہہ سکیں اے خدا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں تینکیو بری مچ فور واشنگ گواہی ٹیلیویزن پروگرام چراغیرہ آئندہ بھی دیکھتے رہیے صرف گواہی ٹیلیویزن موسیقی